اسلام علیکم جی داگ دھبوں کے بغیر صاف نکری اور اجلی ہوئی سکین ہر کسی کا خواب ہوتی ہے گوری رنگت اور داگ دھبوں سے پاک سکین کے لیے میرے پاس آج ایک اور بہت زبردست ہوم ریمیڈی ہے آپ سب کے لیے آج میں آپ کو ایک بہت زبردست اور کمال کا سکرب بنا کر بتانے والی ہوں اس کو استعمال کرنے سے آپ کی سکین پر سے جتنے بھی نشانات ہیں وہ بھی ختم ہوں گے آپ کی رنگت بھی گوری ہوگی جل پر سے داگ دھبے بھی غائب ہوں گے اور آپ اپنی سکین کو پہلے سے زیادہ ترو تازہ اور جوان بھی محسوس کریں گے کرب بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ کو اس میں جو چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ آپ کی کیچن سے بہت آسانی مل جائیں گی اس میں میں نے صرف اور صرف چار چیزیں شامل کی ہیں یہ اس کرب بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون دہی کا ایک ٹیبل سپون چاولوں کا آٹا ایک عدد لیمو اور ایک عدد ٹماٹر چلیے اب اس کی تیاری شروع کرتے ہیں ایک چھوٹے بول میں میں نے دہی لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اب میں اس میں لیمو کو نچوڑ کر اس کا رس شامل کر رہی ہوں اس ایک سکرب کے ایک نہیں کئی فائدے ہیں یہ آپ کی سکین کو موسٹرائز بھی کرتا ہے چاولوں کا آٹا آپ جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ انٹی ایجنگ جتنی بھی ریمیڈیز ہیں جتنی بھی پروڈکٹس ہیں اس میں سب سے پہلے چاولوں کا آٹے کا ذکر آتا ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹماٹر ٹماٹر ہم نے اس میں شامل کر کے ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ بلینڈ کر لینا ہے اور ان کا ایک پیسٹ پنا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو ڈال رہی ہوں ایک بلینڈر جار میں بلینڈر میں ڈال کر میں نے ان سب چیزوں کو بلینڈ کر لیا ہے اور اب یہ ایک پیسٹ کی شکل میں آ جائے گا تمام انگریڈینڈس آپس میں مکس ہوکے ایک پیسٹ کی شکل میں آ چکے ہیں اس کو ہمیں واپس ایک بول میں ڈال رہی ہوں لینڈ جی ہمارا سکرپ بلکل تیار ہو چکا ہے اب حباری ہے اس کو استعمال کرنے کی استعمال کرنا بھی اس کا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے چونکہ یہ ایک سکرپ ہے اس لیے ہمیں اس کو کچھ تیر کے لیے اس سلسل اپنے ہاتھوں سے سکین پر اپلائے کرنا ہوگا ہلکا ہلکا ہم نے اس کو رب کرنا ہے بہت زیادہ رب نہیں کرنا بہت زیادہ سختی سے اگر ہم رب کریں گے تو سکین ہماری ڈامیج بھی ہو سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹمائٹر کے ٹکڑے سارے اچھی طرح سے بلینڈ نہیں ہوئے ان کو ہم ہاتھ سے پکڑ کر اس طرح سکین کے اوپر میش کریں گے اس سکرپ کو آپ جسم کی کسی بھی حصے پر استعمال کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ چاہتے ہیں جس حصے کو بھی اگر آپ گورا کرنا چاہتے ہیں آپ ہاتھوں پر استعمال کرنا چاہیں پیروں پر استعمال کرنا چاہیں کوہنیوں پر استعمال کرنا چاہیں چہرے پر استعمال کرنا چاہیں ہر جگہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیموں کا جو ٹکڑے بچ گئے تھے اس کو بھی میں اس میں ڈپ کر کے ہلکا ہلکا رب کر رہی ہوں اس سے بھی بہت اچھی سکرپنگ ہو جاتی ہے جسم کے کسی بھی حصے پر اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ نے بہت ہی جنٹلی اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک مسلسل رب کرنا ہے جس طرح سے ہم عام ایک سکرب کو یوز کرتے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے استعمال کرنا ہے سرکل اور موشن میں جب آپ اس کو سکرب کریں گے تو کچھ تیر اس کو لگا رہنے دیں تاکہ جتنی بھی اس میں چیزیں ہم نے شامل کی ہیں وہ اپنا اثر سکن کے اوپر چھوڑ سکیں کچھ ہی دنوں کے استعمال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن بالکل شیشے کی طرح چمکے گی اور آہستہ آہستہ جتنے بھی آپ کی سکن پر داگ دھب دیتے وہ سب ہتم ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں لیمو بھی شامل کیا ہے لیمو آپ کو پتہ ہے اس میں بلیچنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ ہمارے جل کے داگ دھبوں کو دور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس سکرب کے بعد آپ کو کسی بھی اور پروڈکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میری گارنٹی ہے آپ کو امید ہے آپ کو یہ میری ریمیڈی بہت اچھی لگے گی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا